نمشکر میں جانی سنزار اور آپ دیکھ رہے ہیں بیاری ہمارے زیادہ باتشید کرنے کے لئے سوٹل ایکٹیویس موہی شرمہ ہے جو تتر پردیش کے چناب میں تمام جگہ دیکھے گئے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے گڑ بندن اکلے شیادف کا ہے وہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے حالانکہ ہار کو کچھ ہی سمیہ ہوئے ہیں سمکشہ ہونی بھی بچہ ہے لیکن یہاں پہ دکھ رہا ہے جو ستروں کی حضرت سے خبر آ رہی ہے تیراج بھر جو ہے وہ پانٹی چھوڑ رہے ہیں اور امیت شاہ سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے حالانکہ ان لوگوں کا عروب تھا کہ ای بیم نے ہمیں ہرہ دیا اور ای بیم کو لے کر سپری انکوڑ اور تمام جگہ سنگیان لینے کی بات کہی گے اکلے شیادف کے دورہ پہلے آپ تو جانے گے ابھی تو ہار کا جو زخم ہے وہ بڑا بھی نہیں اور گٹ بندن کے جو آپ کے ساتھی ہیں وہ اب ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ہم حصہ سے ملاقات کر رہے ہیں تو کیا آپ لوگ مان گئے ہیں کیا بپکسی پارٹیاں مان گئے ہیں کہ بی جے پی سے ٹکرانا مطلب چور چور ہو جانا مطلب ساتھ ہی رہیں گے تو کچھ ہوگا ایک بات آپ مجھے بتائیے جو آدمی اپنی پارٹی کو مرج کرنے والا ہے اس نے اس بات کو کلیر کر دیا کہ وہ لازٹ ٹائم تک اسی گھٹ بندن میں رہے گا کلیش آدب کے ساتھ رہے گا آپ کو اس کے بعد بھی کوئی شک بچائے اور کونسی میڈی سٹریم میڈیا کی بات کرتے ہیں وہ میڈیا جو دیش کی سرکار کے ہاتھوں میں بک چکی ہے اس میڈیا کی بات کرتے ہیں اس کے سوتروں کا پتہ تو چلے اب کل کو میں کہہ دوں کہ سوتروں کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے پانچ کروڑ روپے پچاس کروڑ روپے اندر کر لیا ہے تو آپ یقین کریں گے ہے مطلب سوتر کے آپ آرہا کر جو عمر جی بات بول سکتے ہیں یہ موشہ مالی کی نیتاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ جب چلے جاتے ہیں تب کھل کے آتے ہیں پہلے کہتے ہیں نہیں ہے ایسا نہیں ہے پہلے میں سمجھتا تھا کہ اس دیش کے اندر جھوٹ بولنے کا کام صرف بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتہ ہی کرتے ہیں لیکن آپ نے تو ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا میڈیا تو اپنا سوتر لگا کے سارا کچھ جھوٹ بول دیتی ہے ارے بھائی مانا کی سوتر سے آپ اپنا پرلا جھاڑ دیتے ہیں لیکن آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں ہار کی بوخلات ہے کیا ہار کی بوخلات کس کو ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں آخری بار چناویے اس دیش میں ہر چھے مہینے پہ چناواتا ہے اس دیش میں ہر چھے مہینے پہ آپ ہر بار دکھاتے ہیں آ جاتے ہیں آپ انٹروڈیکشن لے کر نمشکار میں ہوں دانیش انزار اور آپ دیکھ رہے ہیں پی آر بی کبھی آپ نے یہ دکھا ہے کہ نمشکار میں ہوں دانیش انزار اور آپ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش میں یہ دیش میں بڑھتی مہنگائی آپ دیش میں دیکھ رہے ہیں بڑھتا بڑھتا پرستہ چار بولا آپ نے ہم یہاں یوکرین کی خبر پی آر بی پہ نہیں دکھاتے درزنگ جو پی آر بی دیکھتے انہیں پتا ہے ہم یوکرین میں یو دو رائی نے دکھاتا ہم یوکرین میں کیا آرہ یہ دکھتا ہے اور ہم زمین پہ موجود ہیں آپ یہ مت سکھائیں ہمیں سن لیجیے سکھانی کی ضرورت بھی نہیں ہے ایک دلالی بھلا آدمی جانتا ہے کہ اسے دلالی کس لیول پہ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو مین اسٹریم جانتی کہ اس کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے دلالی کا رک جائی آپ رک جائی مجھے کلیر کرنے دیجئے پہلی بات یہ کہ آپ نے آج ڈسکسن کیا اوم پرکاش راجبر کا اوم پرکاش راجبر کا اوم پرکاش راجبر نے مین اسٹریم میڈیا پہ آکے اس بات کو کلیر کر دیا تو آپ بولنے کی ایک داری نہیں بچتے آپ کو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے جب سامنے والا آدمی منہ کر رہا ہے کہ وہ نہیں جا رہا ہے تو بھئی آپ کیوں سوال کر رہے ہیں پھر دوسرا اندبھکت جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اس طریقے کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں اندبھک ٹرینڈ میں لکھ رہے ہیں کی بولڈوزر کے تلے سائیکل دب کے کچھل کے جو ہے دب گئی ہے یہ لکھ رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل سے اندبھکتوں کی دیدی جو ہیں وہ سکول یا کالیج بولڈوزر پہ جائیں گی کیا سائیکل تو دب گئی بولڈوزر کے تلے اب آپ کی دیدی جو کل سے سکول یا کالیج بولڈوزر سے جائیں گی بولڈوزر سے بھیجنا پسند کریں گے آپ اپنی دیدی کو پہلیج یہ اس طریقے کی باتوں کا اور تتھےوں کا پریوک کر رہے ہیں یہ سب بھوٹ پٹانگ باتیں آپ بات کریے پیچوال چیزوں پر پیچوال چیز یہ ہے کہ آج ڈیجل کے جو مولے ہے اس کا تھوک مولے جو ہے اس میں پچیس اوپے وردی ہو گئی ہے تو اس سے دیش کی جنتہ کے اوپر کیا کیا فیکٹ پڑے گا آپ بات کریے کہ دیش کے اندر جو مولبوت سوویدہ ہیں عوشکتہ ہیں چائے کافی ان کے دام بڑھ رہے ہیں لگاتار ابھی آج ہی بھارت ٹائمز آپ دیکھیں جن ستہ کا آپ دیکھئے جن ستہ ریلیز کریے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ مولبوت عوشکتہوں پر بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو مولبوتی چیزیں بتاتے ہیں جو جن کی ضرورت آج اس دیش کی جنتہ کو ہے ابھی ابھی سرکار بنی بھی نہیں ہے سپتگرن بھی نہیں ہوا ابھی چاہیں گے کہ سرکار کچھ کرے تو سپت لینے دیں یوگی جی کو ہرمڑی کیا ہے کیسی بات کرتے ہیں آپ یہ اس طریقے کا تتھو کا پریوک کرنا ایک پترکار کی بدھی مطا کو نہیں درشاتا اس کی اس چیز کو درشاتا ہے کہ وہ پترکار کتنا انیجوکیٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ سرکار ابھی بنی ہیں پانچ سال پہلے ان کی سرکار تھی سینٹر میں ان کی سرکار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سرکار ابھی بنی ہیں آپ تو ایسے کہیں نئی نویلی دولن آئیے اور اس کو بھیج دیا کچھن میں جا کے اور ڈھونڈ کے لاؤ مسالے کا ڈبا بھئیہ یہ سب نہیں ہے پرانی سرکار ہے تو جنتہ بھروسہ جتائی تب تو سرکار واپس آئی موش شرمہ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں جنتہ نے آپ کو نکار دیا جنتہ نے کانگریس کو نکارا سپا کو نکارا بیس پی کو نکارا بھارتے جنتہ پارٹی کو سرکار کیوں چنے گی جنتہ کیوں چنے گی بھارتے جنتہ پارٹی کو جنتہ نے چنے گی میں آپ سے یہ بولتا ہوں میں آپ کو بتا تو رہا ہوں سر ای ویم شڑک پہ کیوں پائے جاتے ہیں میں بار بار چیک کے بول رہا ہوں ای ویم شڑک پہ کیوں پائے جاتے ہیں ایوی ایم کے سٹرانگ روم کی دیواریں کیوں پڑھی جاتی ہیں ویلیٹ پیپر کوڑے کے ڈھیر میں کیوں پائے جاتی ہیں ایوی ایم سڑکوں پہ گھوم تو وہ نظر کیوں آتا ہے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں اس بات کا آپ مجھے جواب دیجئے کیوں جتائے گی جنتہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی کو اس لیے جتائے گی کہ اس دیش میں بے روجگاری ہے اس دیش میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس دیش میں بھرشتہ چار بڑھ رہا ہے اس لیے جتائے گی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو کس پیکٹ کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کہ جنتہ نے ووٹ نہیں دیا آپ اگر یہ کہتے ہیں تو آپ ان بات کو نہیں نکار سکتے کہ میرے بھائی ایوی ایم سڑک پہ پایا گیا آپ کیوں نکار رہے ہیں اس بات کو کیا آپ نے نہیں مانا ان باتوں کو کیا آپ نے ویلیٹ پیپر کو پڑے ہوئے کوڑے کے ڈھیر میں نہیں دیکھا یہ میں آپ سے پوچھنا آپ پولیٹیشن آپ آروپ لگا سکتے ہیں ہم تو وہ مانیں گے جو ہمارا الیکشن کمیشن کہے گا جو سپرین کورٹ کا الیکشن کمیشن نے صاف کہا کہ وہ جو ایوی ایم سرکو پہ پائی گئی وہ ایوی ایم جا رہی تھی ڈی ایم کے آدیس پہ جا رہی تھی اور وہاں پہ پرسکشن کے لیے جا رہی تھی وہ ایوی ایم نہیں تھا جو دکھے مد کا پریوگ کیا گیا تھا آپ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں مددہ ویہین چنانب بھاچپا لڑتی ہے مددہ ویہین چنانب بھاچپا لڑتی ہے اور بھاچپا کو سپورٹ آپ لوگ کرتے ہیں یہ بات دھیان لکھئے سنجیے مددہ ویہین چنانب مطلب ہم نے ہرہا دیا چلالی آپ کا چنیں گے مددہ ویہین چنانب مطلب روزگار مانگنا ایڈیوکیشن پہ بات کرنا ہیلت پہ بات کرنا انیمپرائیمنٹ پہ بات کرنا یہ مددہ ویہین ہے